موسیقی موسیقی جب رول قدوس تم پر ناصل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یروشلم اور تمام یہودیاں اور سامریاں میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواں ہوں گے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو خدا کا شکر ہو میرے عزیزو بائبل مقدس کے مطابق ہم سب لوگ آخری وقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں میرا آج کا جو ٹاپیک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہالی سپیڈٹ یعنی کہ رول قدوس کی کیا علامات ہیں ہم بہت سے چرچیس میں جاتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر رول قدوس رکھتے ہیں اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولتے ہیں اور ان میں دعا کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی مسیحی ہوں میں بھی گیر زبانوں میں دعا کرتی ہوں لیکن جب ہم چند لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بہت اندھیرہ نظر آتا ہے اور وہ اپنی زندگیوں میں شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پاک روح ہے یہ کیسا رول قدوس ہے اور یہ کیسے پاک روح کے گفٹس ہیں میرے عزیزو شیطان کے پاس بھی اس کے گفٹس ہیں وہ نبوتیں کر سکتا ہے وہ آنے والے حالات سے اگاہ کر سکتا ہے گیر قانونی عمل سے نشانات اور علامات کو بھی ظاہر کر سکتا ہے یسو کا نام لیتے ہوئے دھوکے میں یہ کام شیطان بھی کرتا ہے ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں جھوٹے گفٹس جھوٹی گیر زبانے اور جھوٹے نبی پائے جاتے ہیں جو مختلف نشانات اور علامات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو برگسیدوں کو فریب دیں رول قدوس ہونے کا ثبوت یا نشان کا پتہ گفٹس کے ذریعے نہیں لگایا جاتا بلکہ رول قدوس کے پھلوں سے لگایا جاتا ہے حالیلویہ رول قدوس ہونے کا ایویڈنس ہمیں اس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ رول قدوس کے پھل آئے ہم خدا کے زندہ پاکلام میں سے دیکھتے ہیں گلیتیوں کا عام خط اس کا پانچ باب اور اس کی بائی سائت میں یوں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری اور پرہیزگاری ہے اور یہ ہے روح کے پھل جو ہر شخص میں رول قدوس ہونے کا نشان ہے اور جسے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نئی سیرے سے پیدا ہوا ہے اور رول قدوس سے معمور ہے محبت رول قدوس کا خاص نشان ہے اگر آپ میں محبت ہے تو آپ خدا سے بھی سچے دل سے محبت کریں گے اور آپ ان لوگوں سے بھی محبت کریں گے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ سے اداوت رکھتے ہیں اگر آپ میں محبت نہیں تو آپ میں خدا کا روح نہیں ہے کیونکہ محبت رول قدوس کا پہلا پھل ہے اسی طرح میرے عزیزو سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول بھی رول قدوس کا ایک خاص نشان ہے جو ایک ایماندار میں پایا چاہتا ہے اور جو رول قدوس سے معمور ہوتا ہے اگر آپ میں سیلف کنٹرول ہے یعنی کہ اپنی اگر آپ میں سیلف کنٹرول ہے آپ خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی آنکھوں کو اپنے جسم کو اپنی خواہشات کو اپنے احساسات کو اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان کو اگر یہ باتیں آپ میں نہیں تو آپ میں رول قدوس کی معموری نہیں ہے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس یوہانہ کی انجیل اس کا سولہ باپ اور اس کی آٹھ آیت میں ہمیں دوسرے مددگار کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ دوسرا مددگار رول قدوس ہے کہ جب رول قدوس آئے گا تو وہ دنیا کو اور دنیا کی عدالت کو قصور وار ٹھہرائے گا کیونکہ رول قدوس اس لیے آیا کہ ہمیں گناہ کے بارے میں بتا سکے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط میرے عزیزو رول قدوس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ ان لوگوں میں پائے جائیں جو رول قدوس کا مزاق اڑاتے ہیں جو رول قدوس کے خلاف بولتے ہیں بلکہ رول قدوس تو اس لیے آیا کہ کلیسیاؤں کو صحیح ترتیب دے سکے کلیسیاؤں میں سے گناہ کو اور ناراضتی کو ختم کر سکے کیونکہ وہ اس لیے آیا کہ ہم سب کو ایک صحیح ترتیب دے سکے میرے عزیزو جو خدا کے روح کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے وہ دنیا سے دشمنی کرتا ہے دنیاوی لوگ انہیں تھوک کر مارتے ہیں جو اپنے اندر رول قدوس رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا سے الیدہ کر لیتے ہیں دنیا کی ایشو اشرت سے الیدہ کر دیتے ہیں اور رول قدوس انہیں ناراضتی سے جدہ ہونے میں مدد دیتا ہے جس میں ناراضتی کے پروگرامز گانے اور کپڑے شامل ہیں اگر آپ دعا نہیں کرتے یا خدا کا کلام نہیں پڑتے تو آپ میں خدا کا روح مجود نہیں ہے کیونکہ رول قدوس ہمیشہ آپ کو کمرے میں لے جائے گا کہ آپ دعا کریں اور دوسروں کے لیے خدا سے سفارشات کریں کیونکہ رول قدوس کے بغیر ہماری زندگی فانی ہے اسی طرح میرے عزیزو اگر آپ میں رول قدوس مجود ہے تو آپ خدا کے اس عظیم وعدوں کو یاد کیجئے اور رول قدوس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے اور اگر آپ میں رول قدوس مجود نہیں تو میرے عزیزو اب وقت ہے کہ اپنی زندگیوں میں رول قدوس کو لے کر آئے کیونکہ رول قدوس ہمارا دوسرا مددگار ہے جب یسو المسیح کی آمد ہوگی تو ہم رول قدوس کے وسیلہ سے ہی زندہ کیے جائیں گے اگر ہم مر جائیں گے تو ہم رول قدوس کے وسیلہ سے ہی زندہ کیے جائیں گے اگر ہم زندہ ہوں گے تو ہم ٹرانس فارم بن جائیں گے لیکن اگر ہم مر جائیں گے تو رول قدوس کے وسیلہ سے ہی زندہ کیے جائیں گے میرے عزیزو اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس دوسرے مددگار کو حاصل کیجئے کیونکہ وہ دوسرا مددگار رل قدس ہے وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں آنا چاہتا ہے کیونکہ اس دوسرے مددگار کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یسول مسیح نے ہماری خاطر صلی پر جان دی کہ ہم زندگی پائیں اور کسرس سے پائیں میرے عزیزو رل قدس کے بغیر میں اور آپ ہم سب مردہ ہیں خداونی اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے آمین آئیں میرے عزیزو اب وقت ہے کہ ہم دعا کریں گے جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو آئیں ہم سب مل کر دعا کریں گے ہالیلویہ پریز دالور جیسس تیرا شکر ہو قدوس قدوس رب الفاج اسمان السمین کے خالق اور مالی دل کے گھرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لئے جو تنہیں ہمیں بخشا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آئے اے واپس مانی اس خوبصورت کلام کے لئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تنہیں ہماری سندگیوں میں بخشا اے واپس مانی تو ہر ایک کو بڑی بھرکت دینا تاکہ وہ اپنی سندگیوں میں رل قدوس کو حاصل کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنیں اے زندہ جلالی باپ میں اسی طرح دعا کرتی ہوں نیشنل نیوز جینل کا ان کی پوری ٹیم کا اے واپس مانی تو انہیں اور واپس مانی سرفرازی اتا فرمانا تاکہ اسی طرح تیرے نام میں تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں مسیح یسو کے نام سے آمین